السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور الحسن گونڈا جنہوں نے سوال کہتا کہ حضرت محرم کے اندر جو جگہ جگہ پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں یہ سبیل لگانا کیسا ہے کیونکہ ہمارے گاؤں کے اندر کچھ وہابی ہیں جو کہتے ہیں یہ سبیل لگانا ناجائز ہے بدات ہے تو کیا محرم کے اندر سبیل لگانا جائز ہے کی نہیں جائز ہے اس کا حوالہ جو ہے وہ آپ تفصیل کے ساتھ جو ہے بتا دیں بہت اچھا سوال ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھیں سبیل لگانا کیسا ہے دیکھیں سبیل کس کو کہتے ہیں اگر کوئی نہیں جانتا تو یہ سمجھ لیں کہ محرم میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ پانی کا مٹکہ لگایا جاتا ہے اور اس میں سے آنے والے ہر پیاسے کو جو ہے وہ پانی اس میں سے پلائے جاتا ہے اسی کو سبیل کہتے ہیں تو یہ پانی پلانا یہ کف سے ناجائز اور کف سے بدات ہونے لگا مجھے آس تک سمجھ نہیں آیا وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہلِ خبیث کہتے ہیں اہلِ حدیث کہتے ہیں حالانکہ اہلِ خبیث ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سبیل لگانا یہ بدات ہے تو پہلے وہ حوالہ تو پیش کریں کسی حدیث سے یہ بات ثابت تو کریں کہ کسی انسان کو پانی پلانا یہ ناجائز ہے یا پھر بدات ہے کسی ایک حدیث کا تو حوالہ وہ پیش کریں کہ ہاں سبیل لگانا یا کسی کو پانی پلانا جو ہے وہ بدات ہے کسی ایک حدیث چلو میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ سیاہ ستہ سے کوئی حدیث پیش کریں کوئی ضعیف ہی حدیث آپ پیش کر دیں اس پر کہ کسی انسان کو جو ہے وہ پانی پلانا ناجائز و گناہ ہے یا پھر بدات ہے پھر آپ صرف مو پر یہ فتوہ لے کر فرتے ہیں کہ سبیل لگانا یہ بیدات ہے اور یہ سب نہیں لگانا چاہیے یار کسی کو پانی پلانا حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان جب کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے یعنی ایسی جگہ جہاں پر پانی کی فراوانی نہیں ہے پانی کی قلت ہے جہاں پانی زیادہ دستیاب نہ ہو ایسی جگہوں کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے جگہ پر اگر کوئی انسان ایک گلاس پانی کسی کو پلاتا ہے ایک پیالہ پانی کسی کو پلاتا ہے تو اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثوابتہ فرماتا ہے جو انسان ایسی جگہ جہاں پر پانی کی فراوانی نہ ہو پانی کی قلت ہو صحابہ نے ارض کہا یا رسول اللہ جہاں پر پانی کی فراوانی ہو جہاں پانی کی قلت نہ ہو اگر وہاں کسی کو پانی پلائے تو تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں پانی کی قلت نہ ہو اور جہاں پر پانی کی فراوانی ہو ایسی جگہ اگر کوئی انسان کسی کو ایک پیالہ پانی پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک عمرے کا ثوابتہ فرماتا ہے تو جہاں پر پانی کی قلت ہے وہاں اگر ہم پانی پلائیں تو وہاں ہمیں ایک حج کا ثواب ملتا ہے جہاں پانی کے فراوانی ہو وہاں کسی کو پانی ملائے ہمیں ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے تو آپ کے دل میں یہ پریشانی کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ پانی کسی کو کیوں پلا رہے ہیں اگر یہ پانی پلانا بیدات ہے تو آپ کو یہ حدیث کا حوالہ پیش کریں کہ جو ہے وہ پانی نہیں پلا سکتے ہیں یہ صرف وہ صرف اپنے منگھڑی باتوں کو جو ہے اپنے اندر بغض جو امام حسین کا ہے وہ چھلکتا ہے ان کا اور یہاں پر یوں کہتے کہ اچھا صرف محرم کے اندر ہی پانی کیوں پلاتے ہو عام دنوں کے اندر کیوں پانی نہیں پلایا جاتا ہے بھائی ہم عام دنوں میں بھی پانی پلاتے ہیں اور محرم کے کسرس سے پانی پلاتے ہیں اور محرم میں جب ہم پانی پلاتے ہیں تو اس سے دکھ جو ہے وہ حسینیوں کو نہیں ہوتا ہے وہ یزیدیوں کو ہوتا ہے کیونکہ یزیدیوں نے امام حسین پر پابندی لگائی تھی امام حسین پر پانی کا پہرہ یزیدیوں نے لگایا تھا تو آج جب ہم محرم میں پانی ہم سب کو پلاتے ہیں تو پھر یزیدیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے حسینیوں پر پادی بند کیا تھا آج یہ لوگ جو ہیں سب پر پانی کیوں کھول کر رکھے رہے ہیں ہم تمام یزیدیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں محرم میں جگہ جگہ سبی لگا کر کے بورے یزیدیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں یزید سن تو نے محرم کے تین دن تک امام حسین نواسع رسول اور خاندان رسول پر تو نے پابندی لگائی تھی آج اس محرم کے مہینے کے اندر کوئی بھی غلام حسین کو ہم پیاسا نہیں رہنے دیں گے تو نے جو ظلم خاندان رسول پر کیا تھا وہ کسی حسینی پر ہم وہ ظلم جو ہے وہ نئی ہونے دیں گے اس لیے جو ہے ہم محرم میں کسرت کے ساتھ لوگوں کو پانی بلاتے ہیں شربت بلاتے ہیں اور جو ہے عام دنوں کے اندر ہم بھی جو ہے عورتوں کو لوگوں کو پانی بلاتے ہیں اگر یہ مسئلہ ہے کہ محرم میں ہی کیوں پانی بلاتے ہو عام دنوں میں پلائے کرو تو میں ان خبیصوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آخر تم لوگ زکاة جو ہے وہ صرف رمضان میں کیوں نکالتے ہو رمضان میں زکاة کیوں نکالتے ہو زکاة کا مسئلہ تو یہ ہے زکاة تو فرض ہے اور سال اگر پورا ہو جائے تو پھر رمضان نہیں ہے تو پھر وہ دیکھا جاتا ہے سال پورا ہو جائے تو زکاة نکالنا فرض ہے لیکن پھر رمضان کا انتظار کیوں کرتے تو کہتے ہیں نہیں رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے ایک کا ستر ملتا ہے اس لئے ہم کسرت کے ساتھ رمضان میں جو ہے وہ زکاة نکالتے ہیں تو محرم کے مہینے میں ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے اس لئے ہم محرم میں کسرت کے ساتھ لوگوں کو پانی بلاتے ہیں تو سبیل لگانا لوگوں کو پانی پلانا بلا شبہ یہ جائز ہے یہ اہلِ خبویسوں کے اندر بوزِ حسین کی یہ بو ہے کہ وہ جو ہے ان چیزوں کو بدات کہتے ہیں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اپنی گھر کے اندر سبیل لگانی کے توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پانی پلانی کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ